السلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے سنن ابی دعوت کی روایت ہے آٹھ سو چوہتر اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے آٹھ سو ستانوے سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بلوی ہے آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے ہیں اور کتنا بیٹھتے ہیں جتنا سجدہ لمبا کرتے ہیں اتنا ہی وقت دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں لگاتے ہیں کتنا وقت ہونا چاہیے پھر کہ سر اٹھا کے زمین پہ مارنے سے بیسے بات تو صحیح آج کل لوگ سجدہ بھی اتنا ہی خیر کرتے ہیں جو سر اٹھا کے سجدے سے زمین پہ دے مارتے ہیں ان کے سجدے میں بھی اتنا ہی ٹائم بیچاروں کے لگتا ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ منافق کی نماز ہے جو ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کواب نے چونچ مارتا ہے زمین یہ تو مومن کی نمازی منافق کی نماز بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے ہیں وَكَانَ يَقُولُ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں رَبِّ غُفِرْ لِي رَبِّ غُفِرْ لِي کیا کہا کرتے ہیں ایک مرد بس سب بھائی دہرالیں اے میرے رب مجھے معاف کر دے اے میرے رب مجھے بخش دے میں دوسری روایت کو ساتھ ملا کے اس کے معنی کو واضح کرنا چاہوں گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ وضو کریں دو رکھتے پڑیں اور یہ کہہ دے رَبِّ غُفِرْ لِي رَبِّ غُفِرْ لِي کیا کہہ دے دو مرتبہ رب تعالی دو مرتبہ اپنے بندے کی زبان سے یہ الفاظ جب سنتے ہیں تو دو ہی انام دے رہتے ہیں پہلا انام اللہ آپ نے فرشتوں سے کہتے ہیں اندرو میرے فرشتوں دیکھو عَلِمْ عَبْدِ أَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَغْفِرُ الزُّنُو آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے گواہ رہنا فرشتوں اور ایک مطلب سارے اس کو دیکھ بھی لو یہ ہے میرا بندہ تم گواہ بھی بن جاؤ اور دیکھ بھی لو میں کرنے کیا لگا ہوں پھر اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں عَبْدِ جو بھی تو نے آج تک گناہ کیا ہے نا جاؤ میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا تو ہم دو سجدوں کے درمیان کتنی مطلب کہتے ہیں پڑھ کے سنائیے ذرا رب بھی غفر لی سچ بتائیے اگر ان الفاظ پہ میرا رب راضی ہو جائے اور میری زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے آپ کی زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے بھلا میرے اور آپ سے بڑا کو خوش نصیب ہوگا لیکن آج امت کو کیا ہو گیا ہے وہ امت یہ دعا بھی نہیں پڑتی دعا تو تب پڑھے وہ بیٹھے ہیں بیٹھتے کوئی نہیں سر اٹھایا اور زمین پہ دے مارا اور دوسری دعا جسرون ابی دعوت کی روایت ہے آٹھ سو پچاس نمبر اور جسرون ابن ماجہ کی روایت ہے آٹھ سو اٹھانوے نمبر پر عبداللہ بن ابباب صدی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول بین سجدتین آپ دو سجدوں کے درمیان جی دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم مغفر لے ورحمنے وعافنے واہدینے ورزقنے وجبرنے ورفعنے یہ دو روایتوں کا ایک مجموعہ ہے بعض نے اس روایت میں کلام بھی کی ہے اور بعض نے اس کی تصحیح بھی کی ہے اس روایت کے ایک معنی کو ذرا چند نمہات کے لئے سوچیں اے اللہ معاف کر دے اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی برکھا کا مستحق بنا دے اے اللہ میں بیمار ہوں نفسیاتی یا روحانی یا جسمانی آپ ہی نہیں اللہ فیتیں دے دے اے اللہ میں بھٹکا ہوا ہوں اگر کسی چیز میں اللہ ہدایت دے دے اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں تو ساری دنیا کو رزق دیتا ہے مجھے بھی رزق عطا کر دے اے اللہ میری کمی کتائی کو وجبر نہیں کمی کتائی کو پورا کر دے ورفانی اور میرے لیول کو تھوڑا سا بلند کر دے میرے سٹیٹس کو اچھا بنا دے سچ بتائیے جو آپ نے دعائیں سنی ہیں یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں جواب دیجئے نکر کوئی بیٹھے تھے پڑے نا بخشش کی دعا رحمت کی دعا آفیت کی دعا ہدایت کی دعا رزق کی دعا کمی کتائی کو پورا کرنے کی دعا اور پہلے سے اچھے سٹیٹس میں جانے کی دعا سات قسم کی دعائیں جو بندہ دو سجدوں کے درمیان مانگتا ہے اگر انسان کی یہ قبول ہو جائیں تو اس انسان سے بڑھ کے کون خوش نصیب ہو سکتا ہے میں چاہوں گا کہ ایک مطلب دونوں دعاوں کو دہرالیں رب غفر لی شرمانہ نہیں ہے آپ میرے بھائی ہیں اگر وہ ایک شخص تھا نا بار بار کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی یا اللہ میں تجھ سے راضی وہ ایک بندہ کہتا ہے کیا تم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں وہ کہتا چھوڑو یار میں ہر وقت اس لیے کہتا ہوں اگر آگے سے ایک مطلب اللہ نے کہہ دیا نا میرے بندے میں تجھ سے راضی میرا کام بن جانا ہے رب غفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر ایک مطلب اللہ تعالی نے کہہ دیا نا میں نے معاف کر دیا تو میری اور آپ کی آخرت خوبصورت بن جائے گا دھرائیے ایک مطلب رب غفر لی رب غفر لی اور دوسری دعا اللہم غفر لی ورحمنی وعافنی وہدینی ورزقنی وجبرنی ورفعنی بعض روایات میں الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں رہا فاحب فا دل